اس سب کے بیچ میں امریکہ اور چین کی عداوت میں یہ وہ دور ہے جہاں تائیوان میں بارودی چنگاری سلگنا باقی ہے اسی لیے دونوں دیش ایک دوسرے کے خلاف جم کر تیاری کر رہے ہیں چین نے تائیوان کو چاروں طرف سے گھنے کا سالڈ پلان منایا ہے اور اس کے لیے اب وہ ایمفیبیس ایسالٹ کی تیاری بھی کر رہا ہے پتہ چلائے کہ چین نے اپنے دشمن سے نپٹنے کے لیے ایک بہت بڑے ائرکرافٹ کو تیار کیا ہے جو چائنیز پیلے کے جوانوں کے لیے سپلائی لائن کو درست رکھے گا اور پانی سے لے کر زمین تک کنیکٹیوٹی بنائے رکھے گا سوال یہ ہے کہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا انڈو پیسفک میں کوئی سٹراتیجی بن چکی ہے کوئی نیا گروپ تیار ہوا ہے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں جس ویدھنس کی اب تک کھنٹی بجی جس بارودی ویناش کا اب تک ٹریلر دکھا جس طرح تائیوان اور چین میں جنگ کھولے کر تراسلی کا میٹر اوپر اٹھا اس کا سٹیجز ٹوپ آن ہو گیا ہے خبر کنفرم ہے انفارمیشن سولید ہے ایک طرف چین بھیشار جنگ کی تیاری کر رہا ہے تو دوسری طرف تائیوان کے ساتھ یوروپ اور اسٹریلیا کی گول بندی ہو رہی ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا کی مہاشکتیوں کے ویچ مہتو کانکشا کی لڑائی جس طرح آتی پر پہنچ چکی ہے اور بے حساب جنگی تیاریاں چل رہی ہیں تائیوان کو لے کر چین بران یوروپ اور اسٹریلیا کا بار سیند بن سکتا ہے اس خلوے خبر سب سے پہلے ڈراغن لینڈ سے سامنے آئی ہے سب سے پہلے چینیز پروپگنڈا ماشین گلوبل ٹائمز کے سٹریٹ کو دیکھیں کلیر لکھا ہے کہ چین نے ہوبئی برانتھ میں ناشنل لیول سپیشل میشن ائرکراب ڈیولیپنٹ کھولا ہے جس میں خاص طور سے ایمفیبیس، ایرو سٹیٹ اور یوٹیلیٹی پلینز بنایا جائیں گی اس ٹویٹ کی ایک ایک شبد یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ چین تائیوان بلو بائٹل فیلڈ میں مات دینے کے لیے ہر سٹیج پر تیاری کو مکمل کرنا چاہتا ہے کیونکہ تائیوان کے ساتھ جب بھی جنگ کا ٹرگر دبان تو جنپنگ کی سینہ کو سمندر میں ہتھیاروں کے ساتھ لوجسٹک سپورٹ کی ضرورت ہو اسے یہ ویمان انجام تک پہنچانے میں کامیاب کیونکہ اس میشن گوچھی پیچھلے کئی سالوں سے یودستر پر چلا رہا ہے شبی جولائی 2020 کی تسکیت کو ہی دیکھ لیچ جب دنیا کرونا وائرس کا کہہ جل رہی تب ڈراغن اے جی سکس ہنڈرڈ ایمفی بیس ایرکرافٹ کو ٹیسٹ کر رہا تھا سمندر میں اس ویمان کا ٹرائل اینڈ ٹیسٹ چل رہا تھا اس دوران کئی بار ایمفی بیس ایرکرافٹ کی لینٹنگ میں ڈریک سمندر سے ویمان نے جیک آف کیا یقینا تصفیریں ثبوت ہے کہ چین پوری طاقت سے یودستر کی تیاری میں جو جاتا ہو لیکن اسے سمجھنے کے لیے تائیوان میں موجود ہمارے ریپورٹر منیشہ وہاں کے سب سے بڑے نیوز چینل ٹیوی بیس نیوز کے نیوز روم میں گئے اور ریپورٹر ٹنگ ٹنگ لیو سے بات یورز بیس نیوز بایر کرنے پولیاب 내 طاقت Felix یور نیوز پاسیT Directでした یورز بیس generation اس کا ترتے کے لئے مجھے اڈاٹ دستی الشرکیت میں حقوق کرتے ہیں لیکن پر نفس بتاکیسا اٹھاوڈی اٹھاوڈ کے لئے یہاں ہے کیا اس کا ترتے کی طور پر الدخیط کے بعد جوہر پاری چین ہر سیما کو لانگ رہا ہے تاکہ تائیوان کے طرف سے کوئی غلطی ہو اور وہ جنگ کی منادی کر سکیں لیکن چین کے جنگی جنون کی بھنک امریکہ آسٹریلیا اور ناٹو کو پہلے سہی ہے لہٰذا تائیوان کلے کر امریکہ نے بھی اپنے جانے دشمن سے بڑے تیاری کی جب اور تیز ہو گئے اب امریکہ کے اگوائی میں یوروپیہ دیش اور آسٹریلیا بھی آ چکے ہیں آسٹریلیا میں پچ بلیک نام کی بور ایکسرسائز چل رہی ہے اس میں سترہ دیش ایک ساتھ ائر پاور کی نمائش کر رہی ہیں اور ایسا دوہزار اٹھالہ کے بعد پہلی بار ہو رہا ہے ذرا سوچیں آسٹریلیا میں تین ہفتے تک چلنے والی پچ بلیک ایکسرسائز تب ہو رہی ہے جب چین کے ساتھ آسٹریلیا کا رشتے نازک دور میں ہیں چین اور تائیوان میں بھی ٹینشن کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اس میں اس خبر یہ بھی ہے کہ ایکسرسائز سے چین اتنا تل ملایا ہے کہ اس نے آسٹریلیا کو تائیوان کے مدد سے دور رہنے کی چیتاونی بھی جاری کر دی ہے موسیقی